راکھانِ رسول عظیم ناگو جنابِ احمد علی حاکم بڑے خوبصورت انداز میں حاضری پشکر رہے تھے اور اپنے حاضری کا اکستام حضرتِ قاسِ اغازی ابباس علمدار علیہ السلام آپ کے خوبصورت کلام پر دیا اور اس کلام میں آپ نے اس حسی کا ذکر کیا اس حسی کا ذکر کیا کہ جو علوم و فقر کے حوالہ سے وارثہ ہیں سیدہ انیساؤلہ علیہ جنابِ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ آپ کی طرف سے مخاضف کیا حضرتِ ابباس کو زیر کہتے رہے تھے تو جنابِ امامِ علی مقام حضرتِ امامِ حسین نے بھی جنابِ ابباس کو ویر کہا اور صرف ویر نے کہا بلکہ یہ کہا کہ ابباس آپ جب بھی مجھے بلاتے ہو مولا کہہ کر بلاتے ہو مجھے بائی کیوں نہیں کہتے تو جنابِ ابباس علمدار کہتے ہیں آقا حسین آپ کو بائی کہہ دوں اگر تین چیزیں مشترک ہوں کون کون سی فرشتوں نے جھولا جھولایا ہوسا نبی نے کندوں پر بٹھایا ہوسا فاطمہ نے شیر پلایا ہوسا جنابِ غازی ابباس علمدار نے ایسی وفا کی تاریخ رکم کی کہ اب قیامت تک کن جہتا کوئی وفا دار نہیں ہو سکتا نہ پیدا ہو سکتا ہے ہاں جس جس کے حصہ میں وفا کی حیرات آئے گی یہ حضرتِ غازی ابباس علمدار کا صدقہ ہوگا آپ حضرات کے سامنے اگلی شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ہوتا ہے اکثر ہر شخصیت کے بعد اپنے من پسند شخصیت کو سننے کے بعد احواب کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کروٹیں بدلتے ہیں پہدو بدلتے ہیں اور کچھ ہوا غوری کے لیے جلدی کلے جاتے ہیں اور کچھ غوار ہونے کے لیے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ محفیلِ پاک میں جب آپ تشیف جائیں تو محفیلِ پاک کے اختتام تک بیٹھا رہا کریں درود و سلام میں بھی شامل ہوں عید کی نماز پڑھنے جائیں نماز پڑھنے اور خطبہ نہ سنے تو کیا نماز ہو جائے گی تو محفیلِ ذکرِ مصطفیٰ میں آ جائیں اور درود و سلام اور دعا کیے بغیر چلے جائیں اس لیے آپ سے گزارش کروں گا درود و سلام اور دعا میں بھی ضرور شامل ہوتے ہوئے حاضری مکمل کیا گی جائیں تو جو حضرات کڑے ہیں اس سے گزارش کروں گا بیٹھ جائیں جو بیٹھے ہیں وہ پوری توجہ فرمائیں نعرہ تکبیر نا 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 مل کر باہوا نعرہ تکبیر مولا جو ایک ہاتھ بلند کرتے ہوگے تیری ربوبیت تیری علوہیت کے اقرار میں اظہار میں نعرہ کا جواب دے ہاتھ باد میں لوٹے اس کی جولی تیرے پسند سے پہلے بڑھ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسال اس نعرہ کا جواب دینے والا اس وقت تک دنیا سے نہ جائے جب تک نعرہ والے کا بیدار نصیم نہ ہو جائے نعرہ رسال نعرہ رسال جب تک زندہ رہے کسی مجھ کو قمو نہ دیکھے نعرہ نصفر کا سید دنیا میں قبر میں حشر میں اس کا مقدر بنے نعرہ نوسیہ دوستان محترم آپ ازراد کے سامنے جی شخصیت کو بے دعوی دینے جا رہا ہوں ان کا نام ایسا خود سرد ان کی شخصیت ایسی خوبصورت اور یہ ظاہر و باطن میں اتنی خوبصورت کہ ان کی خوبصورتی کا احاطہ کرنا الفاظ میں ممپی نہیں نجم ہے نجم ستارے کو کہتے ہیں کچھ ستارے ہوتے ہیں جو رات کے پہلے پہر میں صلوح ہوتے ہیں کچھ وسمیں اور کچھ صبح و سہری کے وقت صلوح ہوتے ہیں ہر ستارہ لیلو نہار کے اعتبار سے محتاج ہے اس وقت کا لیکن جس نجم کو آپ ازرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ لیلو نہار کے اعتبار سے چمکنے کے اعتبار سے محتاج نہیں ہے لیلو نہار بلکہ جد بھی ازنِ حضور ملتا ہے یہ جگ مگانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی تابانی کا دورانیاں مختص نہیں ہے کہ یہ دن کے وقت چمکتے ہیں شام کو یا رات کو ہر پہر میں چمکتے ہیں دمکتے ہیں ان کی تابانی جو ہے وہ ہر وقت ہر عالم میں موجود ہوتی ہے اب بات کہیں تو والد کی نظر نہ ہو جائے وگرنا میں علمِ تصوف کے حوالہ سے حضرت کے قلومِ ناثِ الفاظ کے افیرات دے کر ارخ کرتا کہ ایک آدمی ایک وقت میں کتنے عوالم میں مصروفِ کار ہوتا ہے میں یہی پر تمام کرتے ہوگے اپنے گفتگو کو حضرت کے تعارف کے حوالہ سے آوزداد کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں حضرتِ محسنم نظم ستارے کو کیسے ہیں یہ وہ ستارہ ہے کہ جس ستارے میں بہت سی تابانیاں ہیں علمِ شریعت کی علمِ تصوف علمِ رجوم علمِ جفر علمِ تارک علمِ عداد علمِ افجد یہ تمام علوم جس جگہ مجتمع ہوتے ہیں عزیزانِ من وہ نجم نہیں بلکہ علوم کی انجمن بن جاتی میں آب ادرات کے سامنے بحرِ زخار علوم کا بحرِ زخار پیش کرنے جا رہا ہوں اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہ محمد علی جو ہے محمد علی نجم جو ہے کہ یہ مدینہ تُلعلم و بابِ مدینہ تُلعلم کے غلوم کے وارث ہیں اور قاسم بھی انتہائی عقیدت و احترام سے میں ملتجی ہوں ملتمیس ہوں اپنی پلکوں کو فرشرا کرتے ہوگے حضرت کی خدمت میں بارے دیگر عرش کروں گا کہ حضرت اپنے قدومِ ناز اٹھاتے ہوگے اور چند قدم آگے آتے ہوگے اپنی زیارت کے ساتھ اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں مشرق فرمائیں انتہائی عقیدت و احترام سے میری نہائیت واجب القد حضرت والا شان مخدومی و محترمی سید الخطبہ سید ناسحین جناب سید البائزین جناب قبلہ حضرت والا شان مخدومی و محترمی مرشیدی و مربی حضور قبلہ پیر سید محمد علی نجم شاہ سائے دامت مرقاتل کو سیاست ادارش کروں گا کہ جناب من اپنے اسم پاس کی براکات سے ہم سب کو نواز سے ہوگے یعنی اسم محمد علی سے نواز سے ہوگے ہم سب کو دربار علی سے مدینے کی گلی تک لیے چلیں بڑی محبت سے استقبال کیجئے نعرہ سیدی نعرہ سار نعرہ حیدی نعرہ غوثیہ نعرہ کوئی دوست ادارہ رو مال دے سکتا ہے چھوٹا یہ بڑی نواز جناب یہ مستقل ہے یا ادارہ ہے کہ ادارہ کیا دون مستقل میرا بیٹا تیرہ ہوتا تھی دے دینا مول بھی دا نا حضور قبلہ میں کنے منٹ بولنا ہے میرے عزیز دوستو خطوے تو پہلے اجزہ موضوع جس سے میں گفتگو کرنا چاننا تھے توڑے چیرے پڑھنے نے اگر چیرے اترے ہوئے تو میں ایک لفظ بھی نہیں بولنا تھے توڑ جانا تھا لیکن اوہ زندگی جو تسی بھی پہلی باری سنو گے اور میرا خیال ہے علامہ ڈوگر صاحب واسطے بھی زندگی جو پہلی دفعہ دا موضوع ہوئے گا کہ حسین علیہ السلام کیوں کہیں دے اور میں قرآن لے کے بیٹھا دے دے وچو بخانہ پی اے علیہ السلام نے اچھا جنہ دا بھوڑ ہے سنندہ دا رات کھڑے کرو ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے دور ہاں موضوع ہے کہ عموماً انبیاء علیہ السلام اجتما خطبہ ہی نہیں پڑھے آ اور فرشتگانِ ربانی دینال علیہ السلام لگ دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دینال رضی اللہ لگ دے اولیاء ازام دینال رحمت اللہ لگ دے اور حسن حسین فاطمہ اور علی دینال کو جر رضی اللہ لگ دے سنو نشیانا لگر دے نا وابیاں دے و بندیاں نا اپنیاں دی گا لے اپنیاں بھی چوئی بخانہ پی اے علیہ السلام نے یہ بولایاں نا شیر نا ٹولے نا دوڑے جنہیں کو میں دس منٹ بولنے تو اڈی فرمائشے جناب تس کی ہونٹور گئے سو اور انشاءاللہ عزیز قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے تینوں دسنے پی حسین علیہ السلام ذرات کھڑے گرو مننہ لینن نقودہو کیونکہ اے سنو نوازتے بیٹھے نے میرے عزیز قبلہ ملازم سینڈ ڈوگر صاحب ہر دل عزیز خطیب و تشریف رکھ دین اور اے نہ تو بعد آج جنہی خاطر تو ہی کھڑے اور دور گراز جناب عزیزم فران علی قادری دی ہاں جی او دے واسطے اللہ تعالی اے نا دی عزت اور شرک اضافہ کرے اور میرا بچہ خاور عظیم بھی موجود نے اور اے نا دی موجودگی چی کچھ کہیں دی جسارت کرنڈے ہیں لفظِ علیہ السلام سے نقودہو ونسلی میں توجہ رکھاں گا کہ تسی توقع رکھاں گا کہ تسی سنو گے غور نہ آمزو اے آ حسن خسین علی بطول اے علیہ السلام نے سمجھا گی گل یہ کسے شیعہ نے بھی پڑے آبیدے کھلو گے دستے آجے لیکن میں اپنے مسئل کی جو دستے آئیتیں اور منع کے اٹھانے دنوں یا من کے جائیں یا منو منالی تفیر جھوٹی کرنے گا لکھو جائیے نقودہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَانُهُ فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدُهُ وَأَسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَقَالُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْسَلَامُ عَلَى مَنِتْتَبَى الْخُدَى سُبْعَانَ اللَّهُ نِزَادِي آئی اِنَّ اللَّهُ مَعَلَىٰ اِقَتَهُ يُسَلُّونَا الْنَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْكِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ضرور نبی پاکتی ذات سے مرگا جہر قابل سادہ اترام جناب سید حسنین شاہ صبح زیدہ مجدو ہو اور میرے مسرق بے حردل عزیز خطیب جناب ملازم سینڈ دوگر صبح زیدہ مجدو ہو اور میرے انتہائی پیارے نقیب جناب خاور عزیم صاحب اور میرے عزیز دوستو سورہ تو آہا وچوں میں کہہ پڑیے تو آہا تو اے دے عزد نو تے ہے دے پنج نو تے پنج چودہ تو آہ دے نو حید پنج نو تے پنج چودہ تے ایک تے چار پنج آج میں دس نو پانج علیہ السلام نے نہیں نہیں گسے بازیں چوہ آجے آج ہوا خارج کر دے نہیں ہے میں ہوا لے دے دے کے پریشان بازیں چوہیں اس تو پہلے کہ میں موضوع شروع کرا جناب دوگر صاحب پہلے میں اپنے مسلک دے ترتیب سعودی نے ہنوازیں نال ترتیب سینڈنگ آرڈر تھلے ہوں ہوتے غیر معروف نامہ تو معروف نامہ تک دس ہاں پکیڑے کیڑے علمانے اور کیڑے کیڑے اولیانے نانو علیہ السلام کے دلائل پھر دلائل پھر نمبر ایک چھوٹے چھوٹے اندر شروع کرانگے علامہ محمدی نوٹ کر دے جاؤ کیمرے دیاکھ محفوظ کر رہی ہے اور اے سامنے میرے رشتے دار نے یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں میدے تو مکر ہی نہیں سکتا علامہ محمدین چشتی گولڑوی شاگرد رشید محدث اعظم پاکستان الہاد مولانا سرداران صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فیصل آبادی انیس سو پاٹھے جنادے جنادے ہوتے اپنے اور غیرانے نور دی بارش برسی ویکھی او محمدین چشتی انہا چشیانی کوئی بھی جنادے والے دیں انہا ساڑے نے انہا دا ایک خطبات دا سلسلہ کنز الخطیب میرے ورگے ماتھے مولوینیاں کو لنداؤ اور او بھی جند نمبر نویں صفحہ ایک سو نویں انہا لکھیا حسنوی علیہ السلام حسین وی علیہ السلام صفحہ ایک سو یارہ تے لکھیا فاطمہ بھی سلام اللہ علیہ حوالے کندے جائے پہلا تاکہ میری سائیڈ تھوڑی بیک مضبوط ہو جائے پھر میں حوالے اپنے دیاں گا نمبر دو اس شخصیت دا نا لین لگا جنہوں آئیتوں پرانے علماء انیس سو پنجات و انیس سو سترے دار آج تھی ابو الحقائق تُسی پہلے باری نہ سنو گے پیر سیدہ مانت علی شاہ صاحب چسی نظامی انہا نے انیس سو پاردے خطبات ابو الحقائق لکھے نے جنہا اچ محرم دے خطبات شامل نے میری لیبریری جا موجود ہے انہا لکھے حسنوی علیہ السلام حسینوی علیہ السلام حسینوی نہیں کوئی نہیں جدو میں اٹھوں تا کام آگا نا جی تھی انہا نے کہنے ہیں اجی تے میں اولی اولی بولنڈے ہوں اگے چل نمبر تین کتاب دانائم مرات الارفین مرات الارفین شیانوی پتہ نہیں کہ واحد کتاب جو میری امام عالی مقام حسین علیہ السلام دیئے ہاں ہاں مرات الارفین ایک کتاب واحد ہے جو امام سینوی علیہ السلام نے سوال کیتا میرے مولا حسین نے جواب دیتا اور میری لیبریری یہ جے پہنے پندرہ سال پرانی کتاب چوپی کر گئے ہو بولو لکھی ہو یہ میرے کل موجود ہے اے دیا ایک درجن شرعہ ایسے وقت لکھیا جا چکی ہیں ٹائم نہیں ہے نا دو شرعہ پہلی شرعہ لکھیا نا دیتا محمد گجراتی نے ادا نائے بغدادی گلشن اور پوری کتاب جتے بھی لکھیا میرے مولا دا نا آیا نا علیہ السلام لکھیا لو جی ایتھوں تک تے نا او سانے جنہ نو تسی نیسو جان دے ہون ذرہ دیڑک کمزور دے لالے نے دیل دے ہاتھ رکھے آجے تے جنہ دے حوصلے تگڑے نے مو اگے ہاتھ رکھے آجے ہون میں نا او لینے نے ایدی دوجی شرعہ لکھیے علامہ مولانا فیض آمد امیسی باول پوری جنہ روخ و بیانتا ترجمہ فیوز و رخمان لکھیا ہے ہن چاگی میں پہار جتا نا لگا لین اس کتاب دانائے مرکات السالکین شرعہ میرات عارفین صفحہ سولا دے مولانا معصوب لکھ دینے کہ شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ اللہ کہتے تھے کہ یہ کتاب امام حسین علیہ السلام کی ہے علامہ عبدالغفور پہار جتا نا آئیں اگر نا نکلے میں گھڑے دی چاپی دے آنگا صفحہ سولا مرکات السالکین شرعہ میرات عارفین بیچ لکھے اگر نا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتاب میں کتاب بھی تصدیق نہیں کرا رہا کہ یہ کتاب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے عیدت دو سترہ چھڑکے گے لکھیا شہزادہ گوثل ورا شہزادہ گوثل ورا سید امیر شاگیلانی رحمت اللہ تعالی شار شمائل ترمزی وہ بھی فرمایا کرتے تھے یہ کتاب حسین علیہ السلام کی ہے عبدالغفور عزاروی نے کہتا علیہ السلام نہیں تھانڈ نہیں پہیتے ہنڈ تھانڈ پہ جانیجے ہنڈ میں جدا نہ لگا لین تھے پیڑت لگا گا جنگ امام اہل سنت بولیڈوگر امام اہل سنت غزالی دورہ رازی زمان اشعہ سید آمد سعید شاہ صاحب قازمی رحمت اللہ تعالی مقالات قازمی جلت تین صفحہ پانچسو پیاسی تیرہ واری لکھ دینے حسن وی علیہ سلام حسین وی علیہ مقالات قازمی جلت چار ریکارڈو رہے ہیں جلت چار صفحہ ایک سو پتی صفحہ ایک سو تین نو واری لکھ دینے حسن وی علیہ سلام علی وی علیہ سلام حسین وی علیہ سلام وی نہیں مقی تیرہ تین نو بھائی وی مق کے دو ہوتے ہوگئے نہیں امام زمان غزالی دورہ سید آم صحیح صاحب قازمی پہاڑ دن آئی دنیا علم میں لیکن اگر حوالے دیں لگا دے بڑے حوالے دیں اور آخری حوالے دیں یا اپنے اپنا نا سنیاں ہی چو کٹ دیں یا سیر نیو کے کہیں حق کے جدا میں نا ہون لگا لین یا اپنے آپ نو سنیا تھی چو کر دیں میں او دا نا لین دی بجائے شیر پڑن لگا کتھے میر علی کتھے تیری سنا جان دی ہو اج نے پٹھا کلم ٹور دیتا مرضی یا دے مقابل جدی تصدیر مریا ہویا جانور اڑا کے ترخت شاک بٹھا دیتا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی گولن شریف بولا سبحان اللہ کتاب دانائی ملفوز ذات میر یا ملفوز نمبر سزائی میں سات واری لکھے حسین وی علیہ سلام حسن وی کتے این پائی لکھے علی سلام کنی واری سات واری الملفوز نمبر پتی وی جو اونا لکھے تین واری علی سلام دو جہ والا این دی کتاب فتاوہ میری صفحہ اٹھارہ صفحہ اٹھارہ صفحہ اٹھارہ اے دیتے این نے بی واری لکھے پانچ تان پاک علی مسلام سبحان اللہ ہن تیری مردیے پہ بری لی یا کہ کی اور چوتھی کتاب اے دی کبلا والے دے رہے ہیں تصویہ مابین سنی وشیہ صفحہ انجا ہوتے وی باری مبالی ایت لکھن لگیا اے دیتے بیان کی تا حسنوی علیہ سلام جو پیر میر علی شاہ صاحب پہ دیتے علی سلام نے غزالی زمان پہ دیتے علی سلام جناب عبدال غفور عزار وی رحمت اللہ علی سلام نے کوئی جھوٹا جا مولوی کبھی بھی نہیں ایک اور اسمان اللہ کہو حوالے میرے کو لگر سب بڑھے نے لیکن میں مزو چونکہ میرا وقت تھوڑا ہے بیان کرنا سورہ تواہ بس آیتا گند آجائیں تے فیصلہ کر کے اٹھیں پی اے علیہ السلام ہین یا اچھی بولو بولو رفضان آج نہیں سورہ تواہ ایتا تسی گند آجائیں وَسْسَلَامُ عَلَى مَنِ اِتْتَبَى الْخُدَى اللہ نایس سلام ہو دیتے جنہ حدایت بھی اتبا کی تھی سلام ہو دیتے جنہ حدایت بھی اتبا کی تھی پچ مولوی یا سران قرآن رکھ سن ساتھی اتبا کرن والا نہیں خود ہاتھی حسین تے جات اتبا کرن والے سلام تے ہاتھی لے سلام نہیں بس کے ایسا پڑھ آجا جنہ دا موڑے ایسا پڑھ دا کھڑے 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 میں نمبر دو تے لگا پڑھ دنا کبلہ توجہ رکھے آجے سورہ پکرہ قرآن میرے کھول عبراہیم علیہ السلام تے اسمائیل علیہ السلام سیدہ سنیں اے دوم کابد یا کندہ پر کھڑے کر دیں جدو تیوارہ ہوتاں گئی نا تے دوم اے پروردگار ساڑے سانوی دوانو مسلمان رکھی تے ساڑی نسل وچوں ایک گروہ پاکی رکھی جدہ مسلمان ہوئے تے صرف تیرا آجے گل مکی نہیں اگے دو چل جملے چھڑکے کہیں رب بانا وابا سیخم رسول من ہم پھر او نام وچوں رسول آجے انہی تسلی جملہ بولا پہلے مسلمان کا لی پہلے مسلمان کا لی پھر اونا وچے رسول کا لی جیڑا اونا دیا گوتا وچوں نکل کے میں اینا دے وچوں بولے آجے زیاد نبی انا نبی لا قصف انا اپنو عبد المضلف میرا نبی کہیں گا میں نبی یہ چھوڑ نہیں میں افضل مضلف دے وچوں انہ اپنو سبھی ہیں میں دو سبھی ہلا دے وچوں ایک اسماعیل ایک عبد اللہ آؤ بندے لگ یہ جیڑے محمد وچوں نے یا میرا نبی اونا دے وچوں علی و منی وانا من ہو علی میرے وچوں میں علی وچوں حسین و منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں فاطمہ تو پتہ تو منی فاطمہ میرے وچوں محمد وچوں یا محمد اونا وچوں اے علی السلام نہیں نہیں یار گل نہیں بولے لیں جے جنہ میرے نبی دی دیارت کیتی کلمہ پڑے نبی میں اے میرے وچوں اے علی السلام نہیں جنہ سمجھ اے دیارت کھڑے 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 دوڑے نہیں کنے دلیل ہوں گی یہاں اجید بول بولو دو اجید میں سنہ انشان کھڑیاں کر کے داد لینی چھوڑا جاگے نمبر تین سورت دانائی سورہ رات بجلی کڑک میں علیہ السلام دی دلیل لگا قیم کرن تو انو چھوڑ رہا برسر میدان کھڑا کے میں تیرا علم نہ پاؤں سلام علیکم بما سبر تم فنیم اقبت دار اللہ کہیں گا اونا دے سلام جنہ سبر کیتے بولو سبر کیتے میں پوری دنیا میں حسین دے پرابر سبر مکھا بولو دوسری اونا تے سلام جنہ اچھی بولے جنہ نے ہاتھ چسگر میں محسوس نہیں پڑنا چاند ہاتھ چسگر بہتر کے اندید پیاس سامنے یزیدی نے دشمنی میرے نہ لے پانی چاہی رہتی ہو انہ کے خود منگے جا گئی خود منگے سہراد اللہ نے میک کے کیا سکر بدول کا پوتر ہے منگ بس خشک زبان بار کڈی اس کر نے دکیا ساڑھے چار سو جزیدیاں دیا تھا جو تیر تیر کمانڈ ڈگ پہ ڈگ پہ جالی ظلف کار لڑکے تلوارا ڈگنیا سو خیانے زبان نالات اپس کہ دشمن کلو خیار خدا خیانے 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 بیت تیر آیا ہے تنشا خانہ منقلب ہویا علی دی گلے خون تا خواہ رہا ہے سید نے خون کٹھا کیسے اتا بیکھے آواز میں بارش نی مرسا آنگا زمین علوے خیانے جملہ سید سمجھی انہیں کیا رزق نہیں اگا آنگی ہن کائنات تا رزق جدی مٹھی ہے جے انہو حسین جے اتا ستے بارش نہیں جے تھلے ستے اے نا دے بوئے دا کتا بان گلی گلی تے نجم شار سند رے پیٹ جانگے سمجھو انہو حسین کہیں جے نے اے جو موت مل کے کہا اے میرے خزانے تا آخری پھول تی تیرا شکریہ اے ہو جا سابر بیکھئے بولو اے ہو جا سابر بیکھئے اللہ بیان سلام علیکم بیما سبر تم حنی محبت دار تُسا سبر کی تا تا سلام حسین سابر نہیں حسین امام سابر ہی اللہ سبر کرنے سلام اے سابر اے اگر اے نا کے علیہ السلام لکھ دئیے مولویان فتوے پھر دیں جائے 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 اسمان اللہ کہو کی نیایت ہوگی میرا بیٹا تن آج چوتھے نمبر سورہ نمل نمل نہیں نمل سورہ اچھ بولی جنہ نسوہ پہ سورہ نمل ہن چاگی تو قرآن پہ سلام اللہ عباد اللہ نسطفہ جیڑے بندے چنے آئے انہ تے سلام چنے آئے سلام من کے اٹھیں جی حسین چنے آئے تے فیر علیہ السلام جی نہیں تے سب تو پہلا میں انکار کرانگا آپ قرآن کرو پوچھئے حسین چنے آئے جاگی سورہ آل عمران بعد جو ایک دنو ایک کہیں دے چلیا پھر تولی سورہ آل عمران فکل تالو نادو ابنا انا وابنا اکم ونساء انا ونساء اکم وانفوس انا وانفوس اکم سم نب تہل فنجل میرے حبیب کہہ دو ان سے ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں ہم کتھوں آگیا بولو ایک جلسے جو میرے موہ گلتی نہ نکل گیا کہ حسین برخوردار وحدت ہے حسین جو پھر گئے ہو برخوردار بورات میں فرسان نہیں دیتا میں دردیاں موبائل بند کی تا میری کسم چنگی کہ سویر جناب حاج تھی اخبار جا گیا کہ بی لاک فرزندان توحید نے فریضہ حاج ادا کیا کیا کاما بے مات جا توحید دا فرزان تو پان جائے تی توحید مجروع نہیں تی حسین پر خوردار وحدت مجروع بولو سبحان اللہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے تم بلاؤ اپنے ہم بلاتے ہیں اپنی نیسا تم بلاؤ اپنی ہم بلاتے ہیں اپنے نفوس تم بلاؤ اپنے پھر مبالہ کرتے ہیں ساری رات مسلمان انتظار کر دے رہے کہ وینی کنو کنو نبی لے کے نکل دے بابیاں دے کر چلا جاؤ سر تے قرآن رکھ تے گالے لی تے اپنیا کل چلا جاؤ سر تے قرآن رکھیں تے گالے سے تے سنیا کل پوچھ تے اینٹی صبح دی جماعت تو پات بدود درگاز کھلے آئی تھے حسین جرمانی 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 سرگے اونہ مرین دیو باقی آت کھڑے کرو آئی تھے حسین انگلین الہسن پچھے بدول پچھے علی جیج نبی بیکھن والا چلی مدین بھی گلی مالوی یاد چیرے بیوی نا کہ میرے نانے داد یاد ذکر سن کے مسکراندہ کہڑا تے کدے پلے کا کھڑی ریا آئی تھے آئی تھے جمعہ سید آئی میں لگا اٹھا آئی تھے چنیا آئی حسین ہو جنہ محمد چنیا پھر آئی تھے چکے پہلے پہلے چنیا میں پچھا کملی والے آقا گرمی اے چکے آجے فرمایا اے آپ تو ہی تا گوا ہا ہے ہا ہے اے تو ہی تا گوا تا پھر قوامہ تے نکھرے تے چکنے پہلے قرآن کہیں تے چکے ہوئے انہ تے سلام حسین پہلے چکے پھر چکے آئی آپ تیرے جوپا سے گل بولنا چنے ہوئے عربی تین مصطفی چنیا ہوئے مصطفی چنیا ہوئے مرتضی چنیا ہوئے کی کرا مجتبائی چو نکلی مجتبائی مرتضی چو نکلی مرتضی مصطفی چو نکلی مصطفی اے تین زہرہ دے کرنے اے دا پدر حسن مجتبائے اے دا شاہر علی مرتضی اے دا بابا محمد مصطفی 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 اے دے تیلوی چون پڑی ہائے یا سین ایک سوال میرا یا مانا اے تیسین مانا سین ایک صرف اٹھائی رفن عربی دے اللہ نو اپنے نبی نو یا میم کہنا چاہی رہے یا نون کہنا چاہی رہے یا کاف کہنا چاہی مولوی کو لو کچھ سین ویچ کی یہ اللہ پیاندہ اے سین لیکن میں پڑھنا نہیں چونکہ میرا موضوع نہیں سورہ یاس ہی نہیں جو عید میں پڑھ نہیں پیدی جو کر سب کمال ویکھیں ساری اگو پڑھ سلام قولم اب بولو سلام قولم میر رب رحیم میر بان رب بولو انہ سلام کی تا جائے گا کنہ تے جنتی تے جنتی تے سلام حسین جنتی نہیں جنتی نا سر بھار سیدہ دلیل سنے عجت دلیل دا سفر شروع کرنا میں سنو آئے سنے مولا حسین علیہ السلام فرمان دینے نہنو زین الجنان وہو جو رخمار ہم دون اور نہیں کوئی ایک ور یاد کھڑے کر سبان اللہ کہے ہم ہم زین الجنان جنت کی زین ہم ہے جنت نال زین جنت ساج جائے او علیہ السلام نہیں جنت لطر کھا جنت جانے جانے جنت صدق نال جانے قسم ذاتی این نا دے صدق نال جان گوے حسین کہ دے ان چھڑ دے اللہ چھڑے گا بہت عزیز تی جی صدق نال چھٹنے او ہور نہیں تی جن چھٹنے او ہور نہیں جنت جنت سلام فرشت کر نگ جنت امام مقام کی جنت دے آ میری زندگی سب خوب صورت دلیل تے دعوی علیہ السلام سیدہ اٹھ کے دا جائی میری زندگی سب ست ست سی آلی پڑے مول بھی سنے جے صد کے لیکن دلیل علیہ السلام تے لگا دے سور بکرا یاد کر میرے حبیب وقت یاد ونک رہا جانگا جب آپ اتھے موقع دے ہوئے جدو اسی آدم نو خلیفہ بنا رہے تھا یہ دا مطلب آدم بن رہے تھا میرا نبی بیگ رہا آدم بن رہے تھا میرا نبی دوگر صاحب دلیل تے توجہ اس کال رب و کا للم خلیفہ ایک کون خلیفہ ذرا اچھی بولے آجے تو انہوں قسم دیا میں سیدوں کے منت پہ کرنا کون خلیفہ اللہ دا آدم اچھی بولو چلو آدم رحمت اللہ ایدہ مطلب اللہ دا خلیفہ ہوئے او نر رحمت اللہ ہوتا ہے نر رحمت اللہ ہوتا ہے او علیہ السلام ہوتا ہے اللہ دا خلیفہ میں اور حد پڑھنا سورہ سوا دی چھوں جا دعود انا جان نو کا خلیفہ تن فیل عرض اے دعود اسیت نسمی نے اپنا خلیفہ بنائے آدم علیہ سلام خلیفہ اللہ دعود نہیں یار بول دے نیجے اے دا مطلب جڑا اللہ دا خلیفہ ہوئے علیہ السلام ہوتا ہے قبلہ دلیل پی گئے دو خلیفے میں اللہ دے قرآن حضرت آدم گھر کے بولو اور بولو ہاتھ کھڑے کر کے بولو حضرت آدم حضرت دعود حضرت دعود ادا مطلب جڑا اللہ خلیفہ ہوئے وہ کیوں دا ہے جو پھر کچھ بولو کیوں دا ہے علیہ السلام میں پہلے احوالے دے لہا تے پھر تکڑا ہو جہی برداز کری پاڑی الہاوی للفتاوہ لکھن والے جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی ایک دو دول یوسف بن شای شای رحمت اللہ تعالی تو سبان اللہ نہیں علی شاہ محمد رسول پرزنگی رحمت اللہ تعالی ان جاگیت اٹھ کے سید رو داتے آدم بھی اللہ خلیفہ علیہ السلام دعود علیہ السلام بھی اللہ خلیفہ علیہ السلام ایدہ مطلب اللہ خلیفہ ہو بے اوہ علیہ السلام ہوں گے میں کتابہ دے چکہ نہ نکلے میں مذہب بدلانگا لکھے یک رجل ماتی یک رجل ماتی یو اللہ راستی امامات فیہ ملک ینا بھی حاصل ماتی یو خلیفہ اللہ خلیفہ بے اوہ جدو ماتی یونگے ہاتھ کھڑے بولو سبحان اللہ جاگی ماتی یونگے علی دا یارمہ پتر آئے گا بطول دا یارمہ پتر آئے گا حسین دا نامہ پیتا آئے گا حسین نہیں پیتا حسین نہیں پتر علی نہیں یارمہ پتر جاکرو جل ماتی جدو ماتی نکلے گا اللہ راست امہ اے دے سیر تے دستار ہوئے گی فیہ مالکن اوہ دے فریسطہ ہوئے گا جدی پاکویت فریسطہ لوگ جائے ہائے ہائے کتے پڑ گیا سعیدہ جدی پاکویت فریسطہ لوگ جائے یونگے اور بول کے کہے گا ہاتھ الماتی کعب فیت کوئے گا اے ماتی خلیفہ اللہ اللہ خلیفہ فتہ میں وہ ہو اے دی تباہ کرو اللہ اللہ خلیفہ ہوندہ اللہ اللہ خلیفہ ہوندہ اللہ ماتی اللہ اللہ ماتی ماتی ہاتھ کھڑے کر کے ماتی اور جدہ یارو آپ پتال اللہ اللہ پیو نہیں میس ہو چی پہ گیا قبلہ میں دلیل دیتی کہ اللہ دا خلیفہ علیہ سلام ہوتا ہے ایک ہمیں ہو گیا پتی تین نہیں اللہ دے خلیفہ آدم دعو تی ماتی تو علیہ سلام نے تی تی رضی اللہ میرے کل کتاب رضی اللہ لکھ مولانا روش دین دی کتاب رحمت اللہ لکھ اگر گر گلت میں گڑی دی چاپی نہ دی سید نطفہ نہیں سن فجر دی بانگ ملے گی فجر دی بانگ ملے گی امام ماتی اگر مسلح امام ماتے کھلون گی پچھے تین سو کتب علیہ غاؤس اگتاب ہونگے اجھے تکبیر ہو جائے گی اللہ اکبر کہنے تی آواز آئے گی تمشک دے منارے تو ذرا کھلو جائے اجھے میں ہی آگیا ذرا کھلو جائے اجھے اجھے بولے اجھے میں ہی آگیا میں ہی پیلے رنگ دے کھٹے رنگ دیا دو چادرہ سیری چون اینج پانی دے کترے ڈگنگے جو میں سچے موضی ویگ کے امام ماتی کہنے ایسا اپنے اے آئین کری امام ماتی رضی اللہ تعالی پیچھ اے انا کیا تقدم جب نہ مریم مریم دے بیٹے اگے ہو فرمایا نہیں ہائے نہیں میں مریم دا بیٹے تو محمد دا بیٹے ایسا ایسا ازمان تو اتر گے تے تو اڈا امام تو اڈے بچو ہون اگے آبادی فیصلہ کر کے اچھی یا من یا میں من اگے آبادی اگے آرامت اللہ پیچھے آل اسلام پیچھے آل اسلام تے اینے انہیں کہنا ہے پیچھے ایسا امام دے انہیں فیصلہ کریں کہ علیہ سلام دے اگے رامت اللہ ہونا چاہی دے تینوں میں اس دن میں منظر خانا ایک لاکھ جوی ہزار علیہ سلام پیچھے نے اکسا کی محمد اگیا جوی پیچھے علیہ سلام نے ہو میں اگے علیہ سلام جوی جوی پیچھے رہے جوی پیچھے علیہ اکسا دی نماز نے دست آکھے علیہ سلام جماعت لیا علیہ سلام نا نا رام رام اللہ نا رضی جوی پیچھے علیہ سلام ام اگ علیہ سلام جوی پتر علیہ سلام جوی پتر نہیں میرے منٹر رہ گا ساتھ ساتھ منٹ جوی بیٹا علیہ سلام اے دی ماں نہیں بخاری شریف بخاری شریف کتاب المناقی جبریل آیا ہے انہیں آکے قدم چونے میرے نبی دے تو نبی نے مسکرا کہ کیا کیمیں آئے انہیں کہا آج میں تو آڈے لے نہیں آیا آج میں تو آڈے لے اے جوی بی بی جو ری ہوں نہیں پانڈائے دے ہاتھے اے دی تو آڈی روٹی دے آج میں اللہ سلام اللہ سلام لے اے دے آیا اللہ سلام انہوں کہہ دیو میرا بھی کہہ دیو چاہی دا جنہ قوم مقام ایس بی بی انہوں تے علیہ السلام لکھ دیں دے مقام اے کان خدیجہ تل قبرہ خدیجہ تل قبرہ میرے نبی نے جنہو ویک خیانہ حسین نانی نو تے مسکر آکے کیا آو بھے جو سونے بڑی اجس او بھے فرمایا تیرے مقدر تے حسنا آج تیرے وال سلام آیا کدا اللہ بی بی انجو ایک کہیں دیئے میں نوکر تم مالک میں انتی تو نبی میں گریز تم مالک لیکن میرا مان میں تے نو سلام جبریل دے دے می نو اللہ سلام حبیب دے دے جاگ دیو بی تسلی شاہد دلیل صحیح دلیل اے دی نانی علیہ السلام بول دے صحیح نانی علیہ السلام نانی اے دا یارمہ پوترہ علیہ السلام اے دی ماں نہیں دلیل دا بغیر دکھا نہیں اینجنی اچھا میرا نبی علیہ السلام ہے جنہ مجھے میرا نبی علیہ السلام ہے بولو کی سرکار دسیر علیہ السلام اکھان علیہ السلام کان علیہ السلام سینہ علیہ السلام بازو علیہ السلام لطا مبارک علیہ السلام قدمین شریف فین علیہ السلام کہ پورا نبی ہاتھ کھڑے کری پورا نبی پورا نبی علیہ السلام نبی کہی فاطمہ تو بدہ تو منی فاطمہ بیرے بدل تکڑے پورا نبی علیہ السلام دے رضی اللہ میرے جان تو بات تو لیا جب میں کی پڑ چلے ہوں پورا نبی علیہ السلام تکڑا پہ جا گئے میں تک قیامت تک پچھ دیا بڑا ہو گیا کہ جدو یعونی سی میرے نبی اٹھ دے کے ہوں تا قرآن میرے سر دے میں آج تک کسی ادا جواب نہیں دیتا پھر کیوں یہ بیٹی سمجھ کے اٹھ دے تی پھر سنت ایسی بھی اٹھ تی سنت نہیں تی کی سمجھ کے میں ادا جواب آود ہے پر اجے وقت نہیں آیا پڑے آپ فتویں دی میں ساتھ دے چاہوں جدو موسم قدی رہ بن اوہ علیہ السلام ہوں دی ہے گج کے بولو حسین بھی ماں علیہ السلام حسین دا بابا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی روحوں کا روحی علیہ السلام جھگی آہ تھاک گیا مہمی تیٹائیم بھی مک گیا میرا چار منٹ رہ گئے میرے خطابے تھے سن لے علیہ السلام بھی پول دی ہوئی صلی سب تم مضبوط دلی ایتی تردید لیا میں مذہب ازل تردید سلام سورہ صافات علیہ السلام آلِ یاسین تے سلام سبحان اللہ بولے آنی آلے سید محمود علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ تے بیانو القرآن تے بلانو سبحان اللہ سبحان اللہ ابو اللہ حسنہ تفصیل اللہ حسنہ آج لکھ دے کنیا کو آلے دیا اوہی آلِ یاسین آلِ محمد سلام بھی قرآن پیان دائی حسن بھی آلِ محمد علیہ السلام حسن بھی آلِ محمد علیہ السلام فاطمہ بھی آلِ محمد سلام اللہ علیہ حائے علی بھی آلِ محمد تے جے اے آل نہیں بولو جسے تے پھر نبی دی آل جے حسین آل نہیں بولو پھر کوئی بھی نہیں ایک گل جان دے ہیں جان دے ہیں ہور سن لیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُ آخی صلی اللہ رامنا سننے آجے اللہ تو دے سارے فرشتے نبی تے درود پڑھ دیں ایمان والے تو اسی درود بھی پڑھو تو دٹھ کے سلام بھی پڑھو صحابہ نے پوچھا کمیں پڑھئیے فرمایا پڑھو اللہمہ صلی اللہ محمد وَعَلَى وَعَلَى آلِ محمد کتاب سوائے کے مور کا لکھنوالے ابن حجر وقی لکھ دے رہے لا تسلو علیہ صلاة الفترہ میرے دے دو مکتیا درود نہ پڑھیا کرو صحابہ کیا ہو کیے فرمایا میرے دے پڑھو میں اسے ہنو چھر دیا میری آلتے بھی ضرور پڑھو جناتے ضرور دے اے علیہ السلام نے میرا خیال ہے کوئی اینی کو سمجھ آئی کہ نہیں آجی میں اپنے تاہیم میں نہیں آئی آؤ آخری دو فکریں جس بندے دے نال بول دیئے رضی اللہ رضی اللہ بندے میں کین آجاتا ہے کون ہے صحابہ ایک باری بولو آخری دنی رضی اللہ آنا بول دیئے تو بندہ کی ہوئی گا بولو حضرت عبور احران رضی اللہ تعالیٰ آلو فرم سمجھ آجے گی صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آلو اے رضی اللہ تعالیٰ صحابہ لئے مختصہ جو میں علیہ السلام بقول تیرے نبیان لئے جان دا جائیں دل تے آتھ رکھیں جلال دین سیوتی تفسیر جلال اینج ساری زندگی اپنے استاد جلال دین مالی شافید نان رضی اللہ لکھ دے رہے حالان سوابی نہیں حالان سوابی نہیں ملالی کاری مستند ابو انیفائیت امام آزم رضی اللہ لکھ دے رہے حالان سوابی نہیں امام بدر دین اے نہیں امام آزم رضی اللہ لکھ دے رہے حالان سوابی نہیں خاجہ کمرو دین سیالوی انوار کمری آئے سے صحیح بزرگ طریقہ جلے انہوں نے نا تو لکے شمس و دین سیالوی تو لکے خاجہ نور محمد مہاروی خاجہ سلیمان توفی ہارے ایک دے نان رضی اللہ لکھ دے رہے قدیم دین تہ دیج نہیں پی اے سوابی نہیں رضی جے انہوں نے نان رضی اللہ لکھے سوابی نہیں بن جاندے تے حسین بھی نبی نہیں بن جاندہ لکن دین نان علیہ سلام لکھوئے حسین بھی علیہ سلام حسن بھی فاطمہ بھی سلام اللہ علیہ حائے اور علی بھی علیہ سلام میں پنجاب منٹ کچھ پڑھ لے پایا تو جنہ اچھا دھائی جنہ یقین ہو گیا کہ انہوں علیہ سلام کہنا چاہی دھرات کھڑے دھرات تھلے کرے دھرات بلال جی آمنا دلال جاؤ بطول کے گھر سے میرا کوڑا لے کے ہو حضرت بلال آئے ایس سے انگلی میرے نبی نے کی کی حضور نے بلال کی ہوئی انہیں چکی چل دیئے چلان والا کوئی نہیں تصوی چل دیئے چلان والا کوئی نہیں بطول کارنی کسی کمرے ستے ہونگے سین چکی چل دیئے چاگی اور میں لگاؤ اس چھٹنے چکی چل دیئے پین گا تصوی میرے نبی بھی کیا چکی چل والا جبر ہی لے تصوی والا اس را پین و چی دیئے کمرے علیہ نے وہ آپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات مہترم دلوں پر حاضر کیے بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے میں اگری شخصیت پپیش کرنے جا رہا ہوں